نواز شریف نے آپریشنرز میں استحکام کی حمایت کر دی کہتے ہیں دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے مسلح فاس کی مکمل حمایت کرنی چاہیے سنیٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے مری میں ملاقات کے دوران کہا ادم استحکام پیدا کرنے والے اور برن ملک پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو جہمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پالیہ تھا وہ اب دوبارہ سنگین بہران بن چکے ہیں پیٹرولیم اور گیس کی پیداواری کمپنیوں کا پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان وزیراعظم سے پیٹرولیم اور گیس کے شعبے کی تلاش اور پیداواری کمپنیوں کے وفت کی ملاقات شہباز شریف نے کمپنیوں کو آف شور زخائر دھننے کی دعوت دی کہا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے زخائر ہماری اولین ترجی ہیں اس سے ہمارا ارب و ڈالر کا ذریع مبادلہ بچے گا وفت نے کوئوں کی خدائی سے متعلق بریپنگ دی وزیراعظم نے وفت کے مسائل سنے اور پوری حل کے لیے ہدایات دیں سولر پینلز اور آلات بنانے والی چینی کمپنیوں کو پاکستان میں منتقل کرنے کے لیے مذاکرات میں تیزی لائے جائے وزیراعظم شہباز شریف کی ذریع صدارت اجلاس میں دورہ چین میں تیپ آئے معاہدوں اور ایم او یوس پر عمل درامت صورتحال کا جائزہ داسو اور دیامر بھاشا ڈیم پر چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے سیف سٹیز کے قیام کی ہدایت گوادر بندر کا ائرپورٹ اور سنتی زونز کی ترقی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم چینی جوتا ساز کمپنیوں کی منتقلی کے لیے بھی مسلسل رابطے کی ہدایت ذریع شعبے میں تربیت کے لیے سرکاری وظیفے پر بھیجوانے پر پیشرفت کا جائزہ تین لاکھ پاکستانی طلبہ کو چینی کمپنی ہواوے فنی تربیت دے گی بجلی کے بلو میں مصنوعی طور پر اضافی یونٹ شامل کرنے پر وزیراعظم کا نوٹس وزیراعظم شہباز شریف کی اضافی یونٹ شامل کرنے والے افسران اور اہل کاروں کو معتل کر کے سخت کاروائی کی ہدایت عوام دشمن افسران اور اہل کاروں کو بے نقاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا حکم ایف آئی اے نے لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز اور بی جی آئی ٹی کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیئے بلنگ کا ڈیٹا اور دیگر تفصیلات طلب وزیراعظم نے پی ڈی وی ڈی کے بعد مزید پانچ وزارتیں خاتم کرنے کے لیے سفارشات مانگ لی وزارت سیفران کشمیر افیر سنت و پیداوار اور ہیل سرویسز شامل ادارہ جاتی اصلاحات سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا وفا کی وزیر خزانہ محمد دورنگزیب کہتے ہیں کہ سوبوں کے پاس جانے والی وزارتوں اور محکموں کو خاتم کر رہے ہیں ایف بی آئر کی ڈیجٹائزیشن سے رشوت کا خاتمہ ہوگا بڑے گھروں پر ٹیکس لگانے کے لیے سوبے اپنا کردار ادا کریں مسلمی قنون سے ناراض رہنماؤں نے نئی پارٹی بنا لی عوام پاکستان پارٹی کے شاہد خاکان آباسی کنوینئر اور مفتا اسماعیل سیکٹری جرنر مقرر سابق وزیراعظم شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست شروع کی تو ہم نے بھی راہیں جدا کر لی اسمیلیوں میں بیٹھے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہاری ہوئی ہے پوم سنتالس والے ملک نہیں بنا سکتے مفتا اسماعیل بولے یہ حکمران ہمیں زندگی کا تحافظ بھی نہیں دے سکتے نظام بدلے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں جو نیا نظام ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پر نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا محاں عوام پاکستان پارٹی کے نام پر آج ارپتی سیاستدانوں کا اکٹ ہوا جس میں پرانی ٹیپ چلائے گئی نئی پارٹی کے قیام پر وفاقی وزر اطلاعات عطا تارر کا رد عمل کہا جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقدار کی کیا سیاست کریں گے شاہد خاکانہ باسی سے عوام پوچھتے ہیں جب آپ ملک کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان تھے تب کیوں خاموش رہے نون لیگ جب جب اقتدار میں آئی عوام کے میار زندگی اور ملک کی ترقی میں بہتری لائی تستی روٹی اب پھر مہنگی ملے گی نان بھائی اسوسییشن کا اسلام آباد میں روٹی پچیس روپے اور نان تیس روپے میں فروخت کرنے کا اعلان نئی قیمتوں پر عمل درامت جلد کیا جائے گا پاکستان فارمیس اسوسییشن کی ویڈھولٹنگ ٹیکس کے خلاف احتجاج کی کال شیئرمن اسوسییشن آسیم رضا کے مطابق دس جولائی سے گندم کی واشنگ گیارہ جولائی سے مارکٹ کو آٹے کی سپلائے بند کر دیں گے محکم خوراک پنجاب کا 38 ازلا کے لیے گندم اور آٹے کی نئی قیمتوں کا اعلان لئیہ میں سب سے کم قیمت اٹھائیس سو روپے فی من اور راورپینڈی میں سب سے زیادہ تین ہزار پچاس روپے فی من قیمت مقرر بیس کلو آٹے کا تھیلہ راجنپور میں پندرہ سو ساٹھ روپے اور راورپینڈی میں اٹھارہ سو چالیس روپے کا ملے گا لہور میں گندم تین ہزار روپے من اور بیس کلو آٹے کی قیمت اٹھارہ سو چالیس روپے مقرر نوٹیفیکیشن جاری اپی سی میں آپ نے شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کنڈیشنل ہے پھر اس کا مطلب جی بالکل کنڈیشنل سو آپ کو جب تک اس کے ٹی او آرز یا اس کے جب تک ایجنڈا نہیں گلے گا پتا چلے گا اس وقت تک آپ ای پی سی میں شامل نہیں ہوگا تیرک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے شات رکھتی برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتو کرتے ہوئے عمر ایوب بولے حکومت پہلے ای پی سی کا ایجنڈا ہم سے شرک کریں محسن نقوی نے چار سو ارب کی گندم امپورٹ کی اس معاملے پر حنیف عباسی اور انوار الحق کاکڑ میں تقرار بھی ہوئی عمر ایوب کا بطور سیکیٹری جنرل پی ٹی آئے استیفہ نامنظور خدمات جاری رکھنے کی ہدایت چیئرمن تحریک انصاف برستر گوھر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے کی ہدایت کی روشنی میں استیفہ نامنظور کرنے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا وفاق سے شکوا کہا تھرکول سے تین ہزار میگا وات سستی بشلی نیشنل گریٹ کو فراہم کرنے کے باوجود سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہماری طلب تو تین ہزار میگا وات سے بھی کم ہے لوڈ شیڈنگ ملک بھر میں ہو رہی ہے لیکن سندھ کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ایمکی ایم اور پیپس پارٹی ایک بار پھیر آمنے سامنے متحدہ نے وزرعالہ کے ترقیاتی دابو کو رد کر دیا مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کام کیا ہو تو خود بولتا ہے اشتہار لگا کر بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس پر پیپس پارٹی کا شدید رد عمل مرتضی وحاب بولے کراچی کے بلدیاتی دارے تباہ کرنے والے مصطفیٰ کمال ہیں افغان چہریوں کو کراچی کے سادر پاسپورٹ آفیس کے علاوہ کن دفاتر سے پاسپورٹ جارے ہوئے سنو نیوز نے مزید تفصیلات حاصل کر لی افغان چہریوں کو عوامی مرکز ملیر اور ٹھٹھا دفتر سے بھی پاسپورٹ جاری ہوئے ایف آئی اے کے مطابق سادر پاسپورٹ آفیس سے غیر ملکیوں کو جاری پاسپورٹ کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے قریب کا حق بھی نہ چھوڑا ایف بی آر اور کسٹم کے چند بدونوان ملازمین کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لینے کا انکشاف خود کو غریب اور مستحق ظاہر کرنے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وزارت خزانہ نے ایف بی آر کو مراصلہ جاری کرتے ہوئے کسٹم اور ان لینڈ ریونیو سروس کے ملوث ملازمین کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا کراچی میں تاجر دو سکیم سے متعلق زوم میٹنگ ناکام چیمین ایف بی آر کے رویے کے خلاف تاجر رہنماؤں کا بائیکارڈ کہا ڈیٹھ گھنٹے تک موقف نہ سننے پر اسلاس سے اٹھنے کا فیصلہ کیا کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے تاجروں کو نظر انداز کیا گیا ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یکم محرم آٹھ جولائی بیروز پیر جبکہ آشورہ محرم سترہ جولائی بدھ کو ہوگا رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ سات سے دس محرم تک ڈبل سواری بن یکم سے دس محرم الحرام تک ہتیاروں آتشگیر مواد اور اشتیال انگیز ناروں پر پابندی بیلن مذاہف اکاورانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دینے پر کاروائی کی جائے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق جلوسوں اور مجالس میں کوئی نئی اخترار نہیں ہوگی ذائین بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت نے لے لی پنجاب میں ہونہار سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کر دی گئی جہرم ویہاری اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیوں کے فوری قیام کی منظوری وزرعالہ پنجاب کی زیر صدارہ ترسلاس میں فیصلے لیپ ٹاپ سکیم کے اجراع کی ہدایت سرکاری کالیجز میں نئی بسوں کی فراہمی کا پلان بھی پیش مریم نواز بولی آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے نیچی شعبے کو سہولیات دی جائیں دور دراص علاقوں کے طلبہ کے لیے کالیجز میں مفت تعلیم کا دائرہ کار بتدریج بڑھانے کا فیصلہ وزرعالہ بلوچستان کا گھوست اور دوہری ملازمت کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی کا حکم ترفراز بکٹی نے کہا سرکاری نوکری کی جائدات کی طرح نسل در نسل منتقیلی کو روک رہا ہوگا ماضی میں غیر ضروری بھرتیاں کی گئیں ایک ظلہ میں محالیاتی تحاپس کے دارے میں ایک اسسسٹن ڈائریکٹر کے ماتحد باعث نائف قاصد ہیں وزرعالہ نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کو کام کی رفتار سے مشروط کر دیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقے زریعاب آندھی سے کئی علاقوں میں بشلی کی سپلائی متاثر اسلام آباد راولپنڈی مریج علم مرید کے گچھنوالا آٹھاک وجیل آباد نے بارش سے موسم خوشکوار راولپنڈی میر رین امرجنسی نافذ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلخلہ آندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا ملوچستان کے بیشتر اسلام میں موسم گرم منسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہونے سے اندرونے سندھ بارشوں کا سلخلہ شروع کراچی میں آج بوندہ آبادی کا امکان خیبر پخنونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا